تو دوستو پی ایس ایل نائن کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے چونکہ پی ایس ایل نائن کا ڈرافٹ جو ہے اب کچھ دنوں بعد منقض ہوگا کراچی میں تو اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہی آئی ہے کہ پی ایس ایل ڈرافٹ کے حوالے سے بلیٹینم کٹیگری جو ہے پی ایس ایل کی وہ آلموسٹ کنفرم ہو گئی ہے نائنٹی پسنٹ کنفرم ہو گئی ہے کون کون سے پلیئرز کون کون سے بڑے نام اس میں ہونے جا رہے ہیں تو لسٹ ایک جو ہے وہ پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور تمام لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور آلموسٹ وہ لسٹ نائنٹی پسنٹ کنفرم ہے کہ آپ یہی لسٹ ہوگی اور اسی کٹیگری اور اسی لسٹ میں جو پلیئرز موجود ہے پلیٹینم کے وہ آلموسٹ نائنٹی پسنٹ ہوں گے ایک دو کو چھوڑ کر تمام پلیئرز جو ہے وہ شامل ہوں گے اس بار پی ایس ایل ڈرافٹ میں تو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور بہت بڑی خبر ہے اگر میں سٹارٹ کروں لسٹ کی تو لسٹ میں سب سے پہلے مارے پاس آسٹریلیا ہے جو پلیئرز ہے اس میں کرس لین، ڈیویڈ وارنر، میتھیو ویڈ، سٹیو سمیت، ٹریویس ہیڈ، ٹیم ڈیویڈ، میچل مارش یہ پلیئرز شامل ہے اگر میں بات کروں انگلینڈ کی تو انگلینڈ سے مارے پاس ایلکس ہیلز، جیسن روی، ایڈ ڈیویڈ ملان، ڈیویڈ ویلی، ٹوم کرن، موین ایلی، ٹیمال میلز، کرس جورڈن، آدل رشید اور اریس ٹاپلی شامل ہے تو یہ ہو گئے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے پیر بات کریں سعود افریکہ کے ساتھ افریکہ سے بھی بڑے پلیس شامل ہے بات کریں نیوزیلینڈ کی تو نیوزیلینڈ کے کولن منرو، جیمی نیشم، ٹرینڈ بورٹ، گلن فلیپس، کورین ایڈرسن اور مارٹن گپٹل شامل ہے تو کافی بڑے نام ہیں بات کریں گر ہم ویسٹ انڈیز کی تو ویسٹ انڈیز کے رومن پاول، ایون لویس، نکللس پورن، کیرن پولارڈ، ریماریو شفرد، شمران ہٹمائر اور سنیل نیرائن جو ہیں وہ شامل ہیں تو کافی اچھے نام ہیں بڑے نام ہیں پچھلے سیزنز کے مقابلے میں بڑے نامیں بات کروں گر ہم امیر افغانستان کی تو افغانستان کے پلیٹینم کٹیگری میں دو بلیز ہوں گے ایمانولا گرباز اور راشد خان تو یہ ہو گئے ان تمام کنٹریز کے سری لنکا کے اگر میں بات کروں تو اس لسٹ میں صرف ایک نام لکھا ہوا ہے ون ہندو سرنگا لیکن جو لیٹسٹ نیوز تھی وہ یہ تھی کہ آئی سی سی نے چونکہ سری لنکن پر سری لنکن گرگر بورٹ کو بین کر دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سری لنکا کی ٹین جو ہے وہ اب کسی بھی ٹورنمنٹ یہ سیریز میں حصہ نہیں لے سکتی جب تک آئی سی سی ان سے بین نہیں اٹھاتا تو سری لنکا کے تمام ریڈ بال اور وائٹ بال گرگٹرز ہر لیگ کھلنے کے لیے اویلیبل ہوں گے تو وہ پاکستان سوپر لیگ کھلنے کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے تمام ریڈ بال وائٹ بال گرگٹرز ہو پلیٹینم میں اگر سے ورندو اثر رنگا ہے تو وہ ہوں گے لیکن بعد باقی جو ڈائیومٹ لیسٹ اور گولڈ لیسٹ ہوگی اس میں بھی سری لنکا کے تمام لیسٹ شامل ہوں گے اور اور بھی بڑے بڑے نام ہوں گے تو یہ تھی پلیٹینم لیسٹ جس میں کافی بڑے بڑے نام ہیں جس طرح میں بات کروں تبریش شمسی کی ڈیویڈ ملر کی اسٹلیا سے بات کروں ڈیویڈ وارنر کی نیوزیلینڈ سے ٹرینڈ بولڈ کی اور ویسٹ انڈی سے اگر میں بات کروں نیوزیلینڈ کے ٹرینڈ بولڈ ہوگے اور ساتھ انڈی سے پہلی پہلی دفعہ آئیں گے پی ایسل کھیلنے اور کافی اچھا جو ہے اس بار پی ایسل کافی زبدست پی ایسل ہونے جاری ہے پلیرز کے حوالے سے بڑے بڑے پلیرز ہیں اور بہت سارے بڑے ناموں نے جو ہے اس بار ریجسٹر کروایا ہے 90% یہ لسٹ کنفرم ہے ایک دو پلیرز جو ہیں وہ آگے بیچے ہو سکتے ہیں سیریز کے حوالے سے یا اس طرح وہ تو آپ اوڈی ایسے ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ تو کنفرم آئے گے کھیلنے ہی ساتھ ذریعہ کہ کوئی آگئی ایسا سیریز نہیں ہے تو کافی بڑے نام ہیں اس لسٹ میں اور ان امید کریں گے کہ یہ تمام پلیرز آئیں بھی جو ریجسٹر کروایا ہے جب ان کو سیلیکٹ کیا جائے تو وہ فلس ریزن کے لئے اویلیبل ہوں اور اپنے ٹین کو ریپریزنٹ کریں اگر پی ایسل میں تو کافی اچھی وائبز آ رہی ہیں اس بردے کے بیٹین ام لسٹ سے اور نائنٹی پرسنٹ ایلیس کنفرم ہے ایک دو پلیرز اس میں ان میں مس کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان ترے بڑے پلیرز کی کنفرمیشن آئی ہے اور ریجسٹریشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب وہ فلس سیزن کے لئے اویلیبل ہوں گے بات میں اگر کروں تو یہ اپنے ریسپیکٹیو کنٹریز کی سنٹرل کونٹریکس میں کبھی نکلتے ہیں کبھی رہتے ہیں تو ان پلیرز کا جو ہے وہ کنفرمیشن آل موسٹ انڈ پرسنٹ آگے یہ پلیرز آئیں گے کھیلنے ویسٹ انڈیز کبھی ویسٹ انڈیز کبھی ویسٹ انڈیز کبھی اب انٹریشن کے لئے کھلتے ہیں تو وہ بھی کنفرم آئیں گے افغانستان کے پلیرز تو آتے ہیں سری لنکا کے جمکہ اب بورڈ پر بین لگ گیا ہے تو ان کے سارے پلیرز ایویلیبل ہیں مزید بڑی سے بڑی برین بنتی جائے اور ہمیں بڑے بڑے پلیرز دیکھنے کو ملیں تو ہم ٹیمز میں